بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں شراز مگر ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹوٹل اسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کس پر نازل ہوئی اور آج تک کتنے رسول آئے کتنے انبیاء آئے اس کے علاوہ صحیفے کتنے ہیں اس سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جس میں میں نے عیسائی مذہب کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ عیسائیوں کا مذہب کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے اس میں میں نے گلتی سے یہ کہہ دیا تھا کہ توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی حالانکہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا آج اپنے دوستوں کو پیغام بھی دے دوں کہ آج تک ٹوٹل جو کتابیں نازل ہی ان کی تعداد کتنی ہیں صحیفے کتنے ہیں رسول کتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر مفوض فرمائے تو قرآن شریف جو ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں اس کے علاوہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کے علاوہ تیسری کتاب زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کے علاوہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ چار کتابیں ایسی ہیں جو مشہور کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے اور جو ساتھ ست وہ رسول بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں ایک چیز سمجھا دوں انبیاء نبی ہونا اور اس کے ساتھ جو رسول ہونا نبی کا ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی ہو نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے تو شیخ عبدالحق معدیس و دیلوی نے مشکال شریف کی شرح میں جو تعداد لکھی تھی کہ آج تک کتنے رسول آئے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر کتنے رسول آئے انہوں نے تقریباً تین سو کی تعداد لکھی ہے اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں اور بھی ہیں جن میں ایک نے تین سو تیرہ اور ایک نے تین سو پندرہ لکھا کہ تین سو پندرہ رسول آئے تک دنیا میں آئے اور انبیاء کی تعداد شیخ عبدالحق معدیس و دیلوی نے جو مشکال شریف کی شرح میں لکھی تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار لکھی اس کے علاوہ مختلف روایات بھی ہیں ایک روایات اس میں ایسی بھی ہے جو بہت کم سنائی جاتی ہے جو میں نے علماء سے سنا ہے دو لاکھ چوبیس ہزار یہ دو لاکھ سے اوپر انبیاء اس وقت دنیا میں آئے لیکن جو زیادہ تار ہم نے علماء سے سنا وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش جو پیغمبر دنیا میں آئے یہ دنیا میں آئے اس کے علاوہ جو رسول ان کی تعداد آپ کو بتا دی تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ رسول آج تک دنیا میں آئے اور ساتھ ساتھ آپ کو میں نے سمجھا بھی دیا کہ ایک وہ رسول اگر وہ نبی ہیں تو وہ رسول ہیں اور نبی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو رسول جو ہے عالی مقام ہے جن کو نئی شریعت دی جاتی ہے ان کو رسول کہتے ہیں اور جو پچھلی شریعت کو ساتھ ساتھ لے کے چلے وہ بہت سارے انبیاء ایسے آئے جو پچھلی شریعت کو ہی ساتھ لے کے چلتے رہے اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے ایسے اترے جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ٹوٹل کتنی تعداد ہے اور اس کے علاوہ جو زبردست معلومات سب سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے پہلے اگر کوئی پوچھے رسول کو نہ آیا وہ حضرت نو علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے تو ضرور دوستو ویڈیو شیئر کرو تاکر لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو